بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحمت والا دے اور دھیان دے تاکہ ایسا حادثہ کسی کے ساتھ نہ ہو اور اس طرح کا جو سوسل میڈیا پہ بہت ہی ایسی فیک باتیں جو چل رہا ہے اور جو سوسل میڈیا آج کے دور میں ہے اس پہ گرد طریقے سے آئیڈی بنا کر یا پیج بنا کر یا گروپ بنا کر یہ لوگ ہماری مسلم بہن بیٹیوں کو سامل ہونے کے لیے اس کو انوائٹ کرتا ہے ایسا بہت طرح سوسل میڈیا پہ چل رہا ہے جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ کومنٹ کریں اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ کومنٹ کریں آپ مجھے کومنٹ کریں اگر آپ لوگ ہمیں ساتھ دینا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے جو ریپورٹ مار سکے اگر آپ لوگ فیس بک یا یوٹیوب صحیح سے چلانا جانتے ہیں جو سوسل میڈیا یعنی پورا طریقے سے سوسل میڈیا چلانا جانتے ہیں تو آپ مجھے کونٹیک کیجئے یا آپ کومنٹ کیجئے میں آپ کا ریپلے دوں گا اور یا تو ہمارے نمبر پہ کونٹیک کیجئے ہمارا نمبر ڈالا ہوا رہتا ہے سوسل میڈیا جہاں بھی ہے سبھی پہ میرا نمبر وہاں پہ سو کرے گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ سماس سے ایسے گندے لوگوں کو دور کرنا ہے اگر دور نہیں کریں گے تو یہ دھیے دھیے بہت زیادہ نقصان کرے گا اور جو بھی سوسل میڈیا پہ ایسا گند پھلا رہا ہے یا نفرت بات رہا ہے یا غلط طریقے سے کسی کو بہلانے فسلانے کا کام کر رہا ہے اسے ہم دور کریں گے اپنے سماس سے کیونکہ جب تک ہم اور آپ ریپورٹ نہیں ماریں گے تب تک کسی کو پتا نہیں چلے گا چاہے سوسل میڈیا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فرم ہے جب تک کمپلین نہیں جائے گا تو وہ دھیان نہیں دے گا اگر ان کے نظر میں وہ کمپلین آ جاتا ہے تو وہ تو خود کر دیتا ہے لیکن اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو کمپلین کرنا ہے جب تک کمپلین نہیں کریں گے ریپورٹ نہیں کریں گے تب تک وہ دھیان نہیں دے گا جیسے مثال کے طور پر پولیس والے کا کام ہے مجرم پکرنا جہاں تک ان کے نظر میں آتا ہے وہاں تو وہ کام کرتے ہیں لیکن جہاں تک ان کا نظر نہیں جاتا ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی ریپورٹ کرتا ہے یا کوئی کیس درج کرتا ہے یا فائر کرتا ہے تو فوراں وہاں پہ ایکسل نہیں آجاتا ہے تو اسی طرح سوشل میڈیا ہے جب تک آپ وہاں پہ کمپلین نہیں کریں گے ریپورٹ نہیں کریں گے تب تک انہیں پتا نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے کیونکہ تو سوشل میڈیا پہ اتنے لوگ ہے کس کا کس کا دھیام دے گا تو بات ایسا ہے کہ ایک فیس بک پیج ہے جہاں پہ مسلم لڑکیوں کو فسایا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو بھی ایڈبین ہے اس میں سب غیر مسلم ہے غیر مسلم بولے تو وہ غیر مسلم جو اپنے آپ کو مطلب دھارن کا ٹھکے دار بنا ہوا ہے ہمارے ہندو بھائی تو بہت اچھے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو نفرت نہیں اچھا بنانا چاہتے ہیں مگر کچھ سنگی خیال کا لوگ ہے جو جیسے کی سنسطہ میں جور کر اور جیسے بی جے پی آر ایسے سے یہ بہت سارا جو سنسطہ چل رہا ہے جو اس میں جور کر وہ بیکار ہو جاتا ہے اور نفرت باتنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ان کو نفرت ہی سکھایا جاتا ہے اور حالانکہ ہم لوگوں میں اس طرح کا نفرت نہیں ہے اور ہم لوگ سبھی لوگ بھارت کو ایک ساتھ مل کر اچھا بنانا چاہتے ہیں یعنی ایسا مجبوط ہو جو باہر جو انٹری آف آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہاں پہ لگے کہ یہ بھارت اتنا مجبوط ہے لیکن ہمارا جو ہے بھارت اتنا کمجور ہوتے جا رہا ہے نا نفرت کے وجہ سے آج بھارت جو بھارت کے دور جو لوگ رہتے ہیں جیسے آؤٹ آف کنٹری کے لوگ رہتے ہیں وہ ہمارا بھارت کے بارے اب سکھائیت کرتے ہیں اور سکھائیت کرنے کے وجہ ہے جو آج کا حالات چل رہا ہے جو آج کا موجودہ گوڑوینٹ ہے وہ کس طرح نفرت باتنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح کا معاملہ ابھی چل رہا ہے تو ابھی کہیں سے آپ نہیں سنیں گے کہ مطلب بھارت جو ہے ہمارا یہ اچھا چل رہا ہے کہیں سے نہیں سنیں گے سب جگہ سکھائیت ہی ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ ایک فیس بک پہ گروپ چل رہا ہے جو مسلم سہجادیہ نام سے گروپ چل رہا ہے اور وہاں پہ وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے اس میں جو ایڈبین ہے سارے کے سارے گئر مسلم ہے اور گئر مسلم لڑکیا بھی ہے اس میں لیکن اس میں تقریباً دھائی لاکے قریب لوگ ہیں اور اس میں جو ہے اسی سے گن فیلتا ہے اب کہنے کا مقصد ہے آپ مسلم سہجادیہ کے نام سے گروپ چلا رہا ہے اور ایڈبین کون ہے اس میں گئر مسلم تو ایسا کیوں یہ تو میس لیڈن کا کام ہے اسپین کا کام ہے یہ تو آپ اس طرح کا یہ نہیں کر سکتے یہ یہ غلط بات ہے اور یہ فیک ہے تو اس طرح کا کمپلین کرنا ریپورٹ کرنا ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر نہیں کریں گے تو نہیں پتا چلے گا اگر ریپورٹ کریں گے تو خورن ایکسل لے گا اور ایکسل لے گا اور اس گروپ کو ڈیلیٹ کرے گا تو ریپورٹ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے اور اس ویڈیو کو ہمارے جو بھی بھائی ہے جو بھی بھائی پڑھے لکھے لوگ ہے جو آپ اس طرح کا سوسل میڈیا چلانا جانتے ہیں وہ مجھے کومنٹ کریں یا میرے نمبر پر واٹسپ کریں جیسا ہو آپ کریں جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں ہوگا تب تک ہم ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے چاہے کسی بھی کسی کا بھی بہن بیٹی ہو چاہے ہندو ہو مسلم جو بھی ہو جتنے بھی دھان کا لوگ ہے اپنے اپنا ماننے والا ہے کسی بھی کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو بہت بیکار ہوتا ہے غلط نہیں ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو ایک صحیح راہ پر چلنا چاہیے اور اچھا سندیز دینا چاہیے لوگوں کو تو آپ کس طرح ریپورٹ ماننا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسی طرح کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے مام جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ تک ہی نہیں رکھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زدہ زدہ لوگوں تک سیڑ بھی کرنا ہے اور جس طرح میں ریپورٹ کر رہا ہوں اسی طرح آپ کو بھی ریپورٹ کرنا ہے سیم ٹو سیم اگر آپ لوگ اس طرح نہیں کریں گے تو جو ہماری ماں بہنیں بیٹیا جو ہے جو گیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور جس طرح یہ فیک فیس بک بنا رہا ہے اور گروب بنا کر لوگ ایڈ کر رہا ہے اور پرائیبٹ رکھ رہا ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہے جو ایڈمین ہے فیس بک کا جو گروب کا ایڈمین ہے سب گیر مسلم ہے اور گیر مسلم وہ ہے جو سنگی خیال کا رکھنے والا جو ہماری بہن بیٹیوں کو بہلا فسلا کر اور ان کے ساتھ غلط طریقے سے جو پیار محبت کا جو انجام دیتا ہے اس طریقے سے جو آج معاملہ چل رہا ہے تو بس آپ لوگ کرنا کیا ہے کیونکہ اس طرح تو معاملہ ہوتا ہی رہے گا بس آپ لوگ کرنا ہے کہ فیس بک پہ جائے جتنے بھی بھائی فیس بک چلاتے ہیں فیس بک پہ جائے اور ریپورٹ کریں کیونکہ جتنے بھی اس طرح کا معاملہ ہے جو نفرت پھیلا رہا ہے لوگوں میں اور نفرت بانٹ رہا ہے اور لوگوں کو گلت طریقے سے گلت طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس میں نام مسلم کا ہے مگر یہ پورا یوز جو کر رہا ہے گیر مسلم کر رہا ہے تو یہ دھوکہ دینے والا کام ہے تو آپ کو بس کرنا کیا ہے فیس بک پہ جائے اور فیس بک جانے کے بعد یہ جو سرچنگ کا جو آئیکن بنا ہوا ہے وہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ سرچ مارے سرچ مارے یہ کھولنے کے بعد ساتھ دیکھئے آج کل تو سوشل میڈیا پہ کیا کیا آتا ہے پتہ نہیں یہاں پہ سرچ مارے سرچ کرنا کیا ہے مسلم سہجادیا مسلم مسلم سہجادیا دیکھئے یہاں پہ نیچے سرچ میں آگیا ہے یہ سرچ بارے میں آگیا ہے یہ نیچے اور یہ دیکھئے فرسٹ میں ہی ہے اور یہ پرائیوٹ گروپ ہے اور 2.3 میمبر ہے مطلب اتنا لوگ ہے اس پہ بہت زیادہ اس پہ لوگ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہ open کر لیجئے open کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں private لگا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا report ماننے کا تو یہ سرچ گروپ کا یہ سارا جو ہے جو بھی ہے بتا رہا ہے اس میں گروپ کا جو information دے رہا ہے یہ سارا چیز مگر اس میں جتنے بھی ہے سب گئے مسلم ہے اور گئے مسلم لڑکیا بھی ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ 8 سال سے چل رہا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے 8 years اور یہ 8 سال سے چل رہا ہے تو یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے اور ہماری مسلم بھائی بہن سب اس میں سامل ہے اس گروپ میں تو یہ لوگ کیا کرتا ہے کہ یہ لوگ اسی سے چیٹنگ کرتا ہے چیٹنگ کرنے سے جو بھی مسلم بہنیں facebook چلاتے ہیں الحمدلللہ اللہ کا شکر یہ سب معاملہ آتا ہے آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی پوشٹ آیا ہے تو اس کو کرنا کیا ہے آپ لوگ بس اس میں آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کا یہ بات دیکھیں دیکھیں یہاں پہ گروپ ایڈمین کا سب سے پہلے نام آیا راکیش مینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں راکیش مینہ نام آیا یہ کون گروپ ایڈمین ہے گئر مسلم اور یہاں پہ چہرہ دیکھیں کس کا ہے مسلم کا تو یہ private ہے یہ private ہے یہ سارا چیز اور یہاں پہ سب private کر کے رکھا ہے آپ صرف اس میں جوئن ہو سکتے ہیں مگر جوئن ہو جائیں گے مگر اور کچھ اس میں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ جو بھی مطلب اس کا moderator ہے جو بھی مطلب ایڈمین ہے یہ سب گئر مسلم ہے بہت سارا ایڈمین ہے اس میں تو آپ کو کرنا کیا ہے بس یہ یہاں ہو گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے report مارنا ہے یہاں پہ 3 جو icon بنا ہوا یہاں پہ جائے یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ 3 dot ہے یہاں پہ 3 dot لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں 3 dot لکھا ہوا ہے یہاں پہ 3 dot پہ آگئے دھیان سے دیکھیں یہاں یہ بہت important چیز ہے ٹھیک کیسے report کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے نیچے report group لکھا ہوا ہے ठीक ہے report group پہ جائے اور یہاں پہ کرنا ہے یہ spam ہو رہا ہے miss leading کا کام ہو رہا ہے سمجھ گئے تو یہاں پہ spam کرنا ہے spam اور یہاں پہ submit کرنا ہے تو یہ submit ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں میں جتنے بھی group ہے سمجھ share کجئے اس ویڈیو کو جا جا کلا خیر اور میں description میں link دے دوں گا اس کا group کا آپ کو ہاں پہ جا کے directly جا سکتے ہو ٹھیک ہے